دیکھیں جی جو مالکان کے طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اکثر تو وہ یہی کی جاتی ہے کہ چھوٹے کم عمر کے بچے یا بچیاں ہمیں دی جائیں کیونکہ ان سے کام کروانا آسان ہوتا ہے جیسے مالکان کہیں گے اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اور دوسرا رہگی بات کہ میں ایک افسس کام کر رہا ہوں کام مجھے کرتے ہیں تقریباً دو سال ہو گئے ہیں جب سے میں نے دیکھا کہ یہ میڈیا کے اوپر کہ یہ جو بچوں پر تشدد کا یہ چوریوں کا یہ مقبریوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ جو لوگ یہ رکھتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو غلط نہیں ہوتا اب یہ ریلائز کیا کہ اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے اگلے بندوں نے میٹ رکھنا ملاسم رکھنا یا رکھنی ہیں تو اس کے لیے ان کو ایسی پروائیڈ کی جائے سروس کہ بندے کو پتا ہو کہ یہ صحیح ہیں غلط نہ مالکوں کی طرف سے اور نہ ملازموں کی طرف سے اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے مانویل صاحب مطلب طریقے کار کیا ہے اگر آپ کسی کے گھر میں میٹ رکھوا رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا پرسیجور جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں یا جن کے گھر آپ بھیج رہے ہیں ان کا ڈیٹر سے مطالق آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہوتی ہے ایک پرسیجور ہوتا ہے پورا اگر آپ کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا بھجی بھیج رہے ہیں یعنی کہ ہم اگر کسی کے گھر بھیج رہے ہیں تو اسے پہلے جس کو ہم بھیج رہے ہیں اس کی ٹوٹل ویریفکیشن کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے کیا ہے اس کی ڈاکومنٹ سارے ٹھیک ہیں جو اس کو آگے کام کروا رہا ہے وہ بندے ٹھیک ہیں اور جو دوسرے جو رکھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہیں اچھا کوئی آئی ڈی کارڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں جن کے گھر آپ بھیج رہے ہیں جن کے بچوں کو آپ بھیج رہے ہیں ان کے پیرنٹس ہوں یا کوئی فارم فیل کر آئے جاتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے یہ چھوٹ چھوٹے سے بچے ہمارے گھروں میں جاتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پورے گھر میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کے بچے کی سہت کو دیکھا جائے کیونکہ بلکل کمسن ہوتے ہیں اور سہت اور جان ان بچوں میں نہیں ہوتی ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں اس کے لیے کوئی ٹیسٹ آپ لوگ کرواتے ہیں یا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کروائیں اس کے بعد ہی پھر آپ اس کو اپنے ادارے سے آگے پر بھیجتے ہیں ٹیسٹ تو ہم کرواتے ہیں تو اس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ کروانا چاہیے جو بھی رکھتا ہے اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس بچے کو یا اس ملازم کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کے بچوں کو اس نے سمالنا ہے اس نے آپ کے کھانے پکانے میں کام کرنا ہے تو وہ بیماری آپ میں منتقین نہ ہو جائے مولک بیماریاں بھی ہوتی ہیں مالکان کی طرف سے ہی ڈیوانڈ آتی ہے کہ بچوں کا میڈیکل ٹیسٹ تو کروایا اس کی ریپورٹ دے دیں یا کچھ دکھا دیں یا کچھ پتا ہوں اکثر کی طرف سے تو نہیں آتی لیکن ہم اپنی کی کرواتے ہیں کیونکہ بات میں کیونکہ ہم تو بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی آجاتے ہیں نا تو انہوں نے تو ہمیں پکڑنا ہے اس لیے ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے اور مالکوں کی انہیں کہ ان کے پارٹی کی اس کے لیے ان کے کمفرٹ لیول کے لیے ہم یہ کرواتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں